السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں دس سوال ابھی سے آپ کو سوچنا ہے کہ ہم جو آپ کو دس سوال بتانے جا رہے ہیں اس دس سوالوں میں کون کون سے سوال کے جواب آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو آپ سوچئے ہم آپ کو سوال بتانے جا رہے ہیں بانکہ اور بھی ساری بات سوال بتانے کے بعد جواب بتانے کے بعد ہم آپ سے کریں گے تو آئیے سب سے پہلا سوال ہے قیامت میں سب سے پہلے ہم سے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا دوسرا سوال ہے سب سے پہلے آبے زمزم کس نے پیا تیسرا سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے کان میں شیشہ پگھلا کر رکھا جائے گا چودھا سوال ہے جنت کی کنجی کس کو کہتے ہیں پانچوہ سوال ہے نماز کی کنجی کس کو کہتے ہیں چھتا سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ گونجنے والی آواز کیا ہے ساتوہ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے طلاق کس نے دی آٹھوہ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی کہاں پر ہے نوہ سوال ہے سب سے آخر میں موت کس کو آئے گی اور دسوہ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو اولاد کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے آپ کو اگر اس دس سوالوں کے جواب معلوم ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے یا پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کو اس سوال کا جواب معلوم ہے اس سوال کا جواب معلوم ہے اس سوال کا جواب معلوم ہے تو آپ کمین کر کے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے دس سوال کیا ہے نا اس اس سوال کا جواب ہم کو پہلے سے معلوم تھا آئیے اب ہم آپ کو جواب بتاتے ہیں جواب ہے پہلا سوال تھا کہ قیامت میں سب سے پہلے کس چیز کے بارے پوچھا جائے گا تو جواب ہے نماز کے بارے میں سوال تھا سب سے پہلے آبِ زمزم کس نے پیا تو سب سے پہلے آبِ زمزم حضرتِ اسماعیل علیہ السلام نے پیا سوال تھا وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے کان میں شیشہ پگلا کر رکھا جائے گا تو وہ گناہ گانا سننے کی وجہ سے سوال تھا جنت کی کنجی کس کو کہتے ہیں تو جواب ہے نماز کو سوال تھا نماز کی کنجی کس کو کہتے ہیں تو جواب ہے وضو کو سوال تھا دنیا میں سب سے زیادہ گونجنے والی آواز کیا ہے جواب ہے ازان سوال تھا دنیا میں سب سے پہلے طلاق کس نے دیا جواب ہے حضرت اسماعید علیہ السلام سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی کہاں پر ہے جواب ہے آسمان پر سوال ہے سب سے آخر میں موت کس کو آئے گی جواب ہے موت کو ہی موت آ جائے گی سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو اپنے اولاد کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ٹھیک ہے دوستو آپ سب کو دس سوال پہلے میں نے بتایا پھر دس جواب بتایا اب آپ اچھی طرح سے مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سے سوال کے جواب ہمیں پہلے سے معلوم تھے اور کون سے سوال کے جواب ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھا تو اب آپ کمین کر کے بتائیں کہ دس سوال میں سے کتنے سوال کے جواب آپ کو پہلے سے معلوم تھا اور کتنے سوال کے جواب اب ہی معلوم ہوئے ہیں کمین کر کے ضرور بتائیے گا اور اس کمین میں اپنا نام ضرور لکھئے گا ٹھیک ہے تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اور بھی زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہمارے اور بھی بھائی کو جانکاری ملے دوستو شیطان جو ہے اچھی ویڈیوز اور اچھے کام کو کرنے سے روکتا ہے تو آپ کو شیطان کے رکاوت میں نہیں آنا ہے بلکہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور اچھی چیز شیئر کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں ویڈیو پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی دس سوال کے جواب معلوم ہو جائیں اگر نہیں معلوم ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ